تو یہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو پھر یہ امتحان میں فیل ہو جائے گا لاکھ کلمہ پڑے لاکھ نمازیں پڑے لاکھ روزیں رکھے اور لاکھ حج اور عمرے پہ جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اصل تو سفر میں ایک منزل کا تعیون کیا جاتا ہے اگر آپ اللہ کی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی مرضی کو ڈھونڈیں تلاش کریں سیکھیں جانیں اس کی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے دیکھیں زندگی ایک چانس ہے انگلیش میں آپ اپرچونٹی کہنے ایک موقع ہے کہ آپ اس میں انتہان دے کر پاس ہو جائیں لیکن اگر آپ زندگی کو نہیں سمجھے یعنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھے تو پھر آپ کی سوچ دنیا تک محدود رہی گئے پھر آپ کا جینہ مرنہ پھر دنیا کے لئے ہوگا جو بہت ہی خطرناک ہے ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے ہماری حقیقت تو پوشیدہ ہے ہمارے اندر تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے جس کو اس دنیا کے امکان میں ڈالا گیا ہے اور یہ دراصل اگر میں لگی لپٹی نہ رکھوں اور صاف بات کروں تو یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا تقرب اپنی ملاقات اور اپنی دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ کائنات پیدا کی کائنات میں یہ دنیا ہے اور دنیا میں انسان ہے انسان خلاصہ کائنات ہے اشرف المخلوقات ہے اور اس کا مقصد آخرت کی کامیابی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں اچھا اب امتحان کیا ہے یعنی زندگی ایک امتحان ہے امتحان کس چیز کا ہے دیکھیں امتحان یہ ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے آپ کے روز و شب آپ کی منزل بھی دنیا ہوگی پھر آپ اپنی مرضی چلائیں گے ہر جگہ آپ کے اخلاق اپنے ہوں گے آپ کا مزاج اپنا ہوگا تو یہ ایک بنیادی فرق ہے یعنی میں نے آپ کو کہا کہ زندگی آپ امتحان یہ ہے یعنی اللہ تعالی نے حکم یہ دیا ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو بلکہ میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے مطابق زندگی گزارو کتاب آئی گی میری طرف سے تمہیں کتاب آئی گی جو کہ قرآن ہے اور اس کتاب پہ عمل کا طریقہ تمہیں میرے رسول بتائیں گے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یعنی زندگی گزارنے کا اگر کسی نے اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو یہ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور اگر اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو پھر یہ امتحان میں فیل ہو جائے گا لاکھ کلمہ پڑے لاکھ نمازیں پڑے لاکھ روزیں رکھے اور لاکھ حج اور عمرے پہ جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں اصل تو سفر میں ایک منزل کا تعیون کیا جاتا ہے زندگی کا اپنے سفر شروع کیا ہے اور اگر اس کی منزل اللہ نہ ہو مقصود اللہ نہ ہو تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے اس کو آپ نوٹ کریں اگر آپ اللہ کی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اور اب آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی مرضی کو ڈھونڈیں تلاش کریں سیکھیں جانیں اس کی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے آج قرآن جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے قرآن اور نبی کا طریقہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی اس بات کا آپ ناظر لگائیں ہم میں سے ہر شخص اپنی سوچ ہے اپنا خیال ہے اپنا گمان ہے زندگی کے بارے میں اور ہم میں سے ہر شخص کہ اخلاق اپنے ہیں اللہ کی بسندیدہ نہیں ہے اگر ایک انسان بہت بھی اچھے اخلاق رکھتا ہے لیکن اگر اس کی منزل اللہ نہیں ہے تو وہ ناکام ہے کیونکہ نیت تو بہت زیادہ ضروری ہے عامال کا دارومدار تو نیت پہ ہے اور عمل آپ کا اچھا ہو نہیں سکتا آپ اللہ کی ہدایت کے پابند ہو نہیں سکتے جب تک اللہ کو آپ منزل نہ بنا لیں اللہ کو زندگی کا حاصل نہ بنا لیں تو یہ بات یعنی جاننا زیادہ ضروری ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی حقیقت زندگی کی حقیقت دراصل زندگی ایک امتحان ہے اگر آپ دیکھیں یہ آپ اپنے بارے میں بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں زندگی کو تو جہاں تک تعلق ہے آج کے مسلمان کا اس نے تو یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے اور دنیا ہی کو اس نے اپنی زندگی کا مدعہ بنا لیا ہے اور ہمارے لئے ہماری نظروں میں مرد ہو یا عورت دنیا کے علاوہ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے سامنے منزل دنیا ہے یہ وہ حالات ہیں ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ دنیا دار ہمارے دادا پر دادا دنیا دار سدیاں بید گئے کہ اسلام کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا چنگیز خان نے مولی گاجر کی طرح مسلمانوں کے سر کیسے کھاٹ لیے کیونکہ انہوں نے اللہ سے رابطہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اللہ کی بجائے انہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا تھا اور اصل اللہ کی بندگی کی بجائے فرقواریت آج جیسے کہ ہم فرقواریت کا شکار ہیں فرقواریت کا شکار ہو گئے تھے جس نے چنگیز خان کو حملے کی دعوت دی وہ موتسن باللہ کا درباری تھا اور شیعہ تھا شیعہ سننی کی جنگ تھی کبوہ حلال ہے کہ کبوہ حرام ہے اس پر باتیں ہو رہی تھی دربار میں تو وہاں سے یعنی زبال جو شروع ہوا ہے تو ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہو یعنی ہو رہا ہے آج کا معاشرہ دور جاہلیت ہے ہم اللہ کو نہ معبود مانتے ہیں معبود باہد نہ رسول کی اطاعت کے لئے تیار ہیں نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے آج کا مسلمان ظاہر کیلئے جی رہے ہیں آخرت پر ہمارا یقین سفر ہے تو جب آپ دھوکے میں پڑ گئے دنیا کے تو دین تو دین آپ کی ضرورت رہی نہیں قرآن سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آج کا مسلمان مسلمان قرآن کی اہمیت یا قرآن فہمی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا کہ میں قرآن کو سمجھ لوں قرآن کو پڑھ لوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ معلوم کر لوں یہ آپ دیکھ لیں عام طور پر سرکاری سطح پر پچھتر سال ہو گئے کلمے کی بنیاد پر یہ وطن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا پندرہ سولہ سال بچے پر آپ ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں لیکن آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا کوئی مضمون نہیں ہے قرآن فہمی تو چھوڑیں ناظرہ قرآن نہیں ہے پناہ بہ خدا بچے کو پندرہ سولہ سال میں قرآن تک پڑھنا بھی نہیں سکھائے جاتا یا تو آپ قاری صاحب کو لگا دیتے ہیں اور یا مسجد بھی جوا دیتے ہیں یا ماں خود ہی بچے کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں سات آت گھنٹے سکول میں کیا کرتا ہے وہ آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے ہیں یہ ہماری عمومی حالت ہے بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی